بول بھئی نعرِ تکبیر شانِ رسالت محمد الرسول اللہ پول جندیو یار شانِ رسالت شانِ رسالت شانِ صحابہ شانِ صحابہ محفلِ ذکرِ حبیبِ خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس مولا کے نام سے ابتداء جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں اے مولا مجھے عشق ہے تیری ذات سے میری بات ہے تیری بات سے مجھے اپنے در سے نواز دے انعام کی صغات سے محفل سے بولیں گے تو پھر ماں آپ کو حمد سناؤں گا پھر آپ کو سمجھ بھی آئے گی اے مولا مجھے عشق ہے تیری ذات سے میری بات ہے تیری بات سے مجھے اپنے در سے نواز دے انعام کی صغات سے اے مولا تو رحیم ہے تو کریم ہے تو علیم ہے تو حلیم ہے تیری حمد لا حد منتہا تیری ذات بالا صفات سے اے مولا میں صغیر ہوں تو کبیر ہے میں غریب ہوں تو امیر ہے میرا اور نہیں کوئی آسرا مجھے تو بچا آفات سے اے مولا مجھے عشق ہے تیری ذات سے میری بات ہے تیری بات سے مجھے اپنے در سے نواز دے انعام کی صغات سے اے مولا تو کریم ہے تو رحیم ہے تو علیم ہے تو حسیب ہے تو حنان ہے تو منان ہے تیری حمد لا حد منتہا تیری ذات بالا صفات سے اے مولا میں صغیر ہوں تو کبیر ہے میں غریب ہوں تو امیر ہے میرا اور نہیں کوئی آسرا مجھے تو بچا آفات سے مجھے اجمل کی ہے یہ آرزو میرے تن کی ہے یہ جستجو ہو جب کبھی کوئی گفتگو کروں ابتداء تیری ذات سے کروں ابتداء بول بول کروں ابتداء تیری ذات سے وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے بول بھئی وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے بول بھئی وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے ہر صبح ہو ازل ہے تیری حمد میں مشروف ہر ایک کو قربت میں بٹھاتا تو ہے تخیر سے آگے تیری شان غفاری لا حد کرم ماب سلاتا تو ہے تیرے عمر کا اعجاز ہے کونین کی تخلیق فیاکون او عمل راز بتاتا تو ہے اندھیروں میں سویروں کو سلاتا تو ہے سویروں کو اندھیروں سے جگاتا تو ہے بول بھئی بول اندھیروں میں سویروں کو سلاتا تو ہے سویروں کو اندھیروں سے جگاتا تو ہے توجہ حرف اجمل کو ہر بار سجاتا تو ہے اور ہر وقت کے فیرعوم کو تو ہی ڈبوتا ہر وقت کے موسیٰ کو بچاتا تو ہے ہر وقت کے فیرعوم کو تو ہی ڈبوتا ہر وقت کے موسیٰ کو بچاتا تو ہے پڑھ کسہ ازیر قرآن گوا ہے پڑھ کسہ ازیر قرآن گوا ہے مردوں کو سریعام چلاتا تو ہے مجاجمل کو دری حرم کے سجدوں کا مزا دے قطروں کو سمندروں سے ملاتا تو ہے بولے جو زمین پر عمر نبی کے قرآن کے احکام بناتا تو ہے بہتان جو باندے حرم نبی پر بہتان جو باندے حرم نبی پر عائشہ تو متحر بتاتا تو ہے عائشہ تو متحر ہے بتاتا بتاتا کہنے کو تو کہتے ہیں ربیع الاول کہنے کو تو کہتے ہیں ربیع الاول محبوب کو نازوں میں دکھاتا تو ہے محبوب کو نازوں میں دکھاتا خطاب کیلئے دعوت دینا ہے فاضل نوچوان خطیب اہل سنت مقرر شریفیان حضرت مولانا صاحب زیادہ قاری محمد عمر فروق مدنی سی ٹی جرنل سیکٹری علماء کونسل پاکستان تشریف فرما ہے ان کی آمد سے بہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو مدینہ کی سیار کروا دوں کیوں بھئی بول بھئی بول شاہدی کی جو بستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں شاہدی کی جو بستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں جہاں رحمت برستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں بول بھئی شاہدی کی جو بستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں جہاں رحمت برستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں جہاں وہ گمبت خزرہ ہے جس کی دید کی خاطر بری دنیا ترستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں شرافت دا کلے مدینہ دی بستی غریبان دا تیلے مریضوں 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 چلے آؤ آقاد در تے بڑی موتا دل لے مدینے دی بستی بڑی موتا دل لے مدینے دی بستی فرشدہ دماغے مدینے دی بستی عرشدہ شراغے مدینے دی بستی مدینے دی عظمت خدا کو نو پچھو کہ جنت دباغے مدینے دی بستی مدینے دی عظمت خدا کو نو پچھو کہ جنت دباغے بول 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 مدینے دی مدینے دی مدینہ سے کوئی آدمی کوئی بھی چیز لے کے آئے کوئی بھی چاہے خجور لے کے آئے یا تصویر لے کے آئے تو ہم ہمیں کوئی توفہ دے تو ہم اس کو بڑے عدب و احترام کے ساتھ چاہے خجور لگائیں ہم خجور کھا لیتے ہیں اور خجور کی جو گھٹلی ہوتی ہے اس کو ہم دوسری خجوروں کی طرح نیچے نہیں گراتے کی گراتے ہیں؟ نہیں گراتے اس کو ہم اٹھا کے عدب کے ساتھ انچائی پر رکھ دیتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ مدینہ سے آئی ہے اس نے مدینہ کی ہوا کھائی ہے آجا ویکھن دی ڈل لے مدینہ دی بستی آجا ویکھن دی ڈل لے مدینہ دی بستی کسے دے لبانتے مدینہ دی گل لے کسے دے لبانتے صفینے دی گل لے کسے دے لبانتے خزینے دی گل لے مدینہ نتکنا گناہ دا کفارا مدینہ دے آجز عطاوہ دنائے کیا ہے مدینہ رحمت کا نظارہ ہے مدینے کی گلی میں محبوب دولارہ ہے مدینے کی گلی میں ایک محبوب دولارہ ہے مدینے کی گلی میں کائنات کا دولہ ہے مدینے کی گلی میں کائنات کا دولہ ہے مدینے کی گلی میں حسنے کائنات ہے مدینے کی گلی میں حبیبِ کائنات ہے مدینے کی گلی میں مقصودِ کائنات ہے مدینے کی گلی میں مقصدِ انوار ہے مدینہ کی گلی میں عثمان کی سخاوت ہے مدینہ کی گلی میں آلی کی شجاعت ہے مدینہ کی گلی میں آئشہ کا حجرا ہے حسنیان کا بچپن ہے مدینہ کی گلی میں حسنین کا بچپن ہے بول بھئی حضرت حسنین کے ایک بات یاد آگے سنا دوں ایک بات یہ واقعی یاد آگیا مجھے حضرت حسنین کا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر توجہ بڑا پیارا واقعہ بہت پیارا حضرت عمر حضرت عمر کا دور ہے حضرت عمر ممبر رسول پہ کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے ہیں سامنے حضرت امام حسین اور حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ اور بھی دیگر بچے سامنے مسجد کے باہر کھیل رہے ہیں اچانک حضرت حسین کھڑے ہو جاتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں کھڑے ہونے کے بعد حضرت عمر کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں وہ جو عمر ہے نا وہ ہمارا غلام نہیں سمجھ آئی کیا کہا کس نے کہا حضرت حسین کیا کہا وہ جو عمر ہے نا وہ ہمارا بول بھئی وہ ہمارا غلام ہے اب حضرت عمر کے بیٹے بھی وہاں پہ کھڑے تھے اب انہوں نے کہا کہ میرا اببہ امیر المؤمنین ہے اور حسین میرے اببہ وہ اپنا غلام بنا رہا ہے اب جس وقت شام ہوئی نا اب حضرت عمر چار پائی پہ لیٹے ہوئے تھے ایسے کر کے بلکل سیدھا تو حضرت عبداللہ حضرت عمر کے بیٹے کہنے لگے آپا آج حسین نے بڑی عجیب سی بات کہی فرمایا کیا کہا فرمایا آج ہم کھیل رہے تھے تو آپ کھیلتے کھیلتے نا حسین نے ایسے اشارہ کیا اور کہنے لگا وہ جو عمر ہے نا وہ ہمارا غلام ہے وہ ہمارا بول بول وہ ہمارا غلام ہے حضرت عمرہ سے لیٹے ہوئے تھے بیٹھ کے بیٹھ کے کہنے لگے عبداللہ پھر دوبارہ سنا اس نے کیا کہا تھا کیا کہا تھا دوبارہ بتا کہنے لگے اے میرے ابا جان حسین کہنے لگا کہ وہ جو عمر ہے نا وہ ہمارا غلام ہے تو حضرت عمر نے کہا جلدی چلے جاؤ حسین کے پاس اس کو بولو لکھ کے دے دے آہ بول یار کیا کہا لکھ کے دے دے اب حضرت عبداللہ جلدی جلدی گئے دوڑے دوڑے بھاک دے گئے حضرت حسین کے پاس کہنے لگے جو جو الفاظ آپ نے صبح میرے ابا کے بارے میں کہے تھے نا وہ میرے ابا گیرے کے لکھے دے دے تو حضرت حسین نے کاغذ پکڑا اور لکھا کہ عمر ہمارا غلام ہے فقط محمد حسین ابن علی بول یار کیا لکھا عمر ہمارا غلام ہے فقط حسین ابن علی اب لے کے آگئے جس وقت لے کے آئے نا تو حضرت عمر کو رکا دیا تو اپنے بیٹے کو نصیت کر رہے ہیں کہنے لگے بیٹا جس وقت میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں جس وقت میرے ساس نکل جائے اور جس وقت میں دنیا سے پردہ کر جاؤں یہ رکا میرے سینے پر رکھ دینا کیونکہ عمر کی بخصے کے لیے یہی کافی ہے بلا تک یہ میرے محبوب کے صحابہ تھے یہ میرے محبوب آپ اس میں ان کا پیار تھا آپ اس میں ان کا پیار تھا محبت تھا بڑی بڑا ان کا پیار تھا ایک اور واقعہ سنو اگر اجازت ہو تو اجازت چھوڑا سا ایک مرتبہ کیا ہوا دور حضرت عمر کا حضرت عمر کا دور تو حضرت علی خواب دیکھ رہے ہیں خواب میں کیا دیکھا کہتے ہیں حضرت علی خواب دیکھ رہے ہیں خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ میں نے میں اٹھا اٹھنے کے بعد میں مسجد میں گیا توجہ توجہ بڑا پیارا واقعہ میں مسجد میں گیا تو کہ مسجد کے اندر میرے نبی تشریف فرما ہے اور مجھے کہہ رہے ہیں علی آج تُو آگیا ہے نماز میں پڑھاؤں گا تکبیر تُو نے پڑھنی تکبیر تُو نے پڑھنی ہے کہتے ٹھیک ہے آپ نے نماز پڑھائی نماز پڑھانے کے بعد حضرت علی نے تکبیر کے ہی نماز پڑھی نماز کے بعد ایک آدمی خجوریں لے کے آیا خجوریں لے کے آیا تو آپ علی صلی اللہ جس وقت دی اب سارے صحابہ کو دے دی تقسیم کر دی تو حضرت علی بیٹھے ہوئے تھے آپ کے پاس نبی علی صلی اللہ نے خجور میں سے گھٹلی نکال لی خجور گھٹلی نکال کے خجور حضرت علی کے موں میں رکھ دی یہ حضرت علی خواب دیکھ رہے ہیں خواب دیکھ دے علی گئے موں میں رکھ دی تو حضرت علی کہنے لگے یا رسول اللہ اگر آپ چاہو تو تیسری خجور بھی میرے موں میں ڈال دیں آپ نے فرمایا علی زیادہ خجور اچھی نہیں ہوتی کیونکہ تیری آنکھ خراب ہے تو اس وجہ خجور زیادہ گرم ہیں تو حضرت میرے موں میں تھا اور میری آن کھل گئی میری آن کھل گئی کہتے ہیں میں گھر سے میں نے وضو کیا وضو جس وقت میں کر کے گیا مسجد نبوی میں داخل ہوا تو جیسے اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے نا اسی طرح حضرت عمر بیٹھے ہوئے حضرت عمر بیٹھے ہوئے تو حضرت عمر کہا لگے علی آج نماز میں پڑھ ہوں تکبیر تو نے پڑھ ہے حضرت حضرت علی کہا لگے یہ تو میں رات دیکھ آگیا ہوں یہ کیا ماجر ہے یہ تو دیکھ لیا میں نے برل خموش رہے کہنا کہ ٹھیک ہے یا ممین تو جس وقت نماز پڑھی نماز کے بعد ایک آدمی خجوریں لے کے آگیا خجوریں لے کے آیا خجوریں لے کے آیا نا تو اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے صحابہ کو تقسیم کی تقسیم کے بعد حضرت علی بھی بیٹھ گئے تو یہ سارا واقعہ بتانے کے لیے تھوڑا سا آگے ہوئے کہ میں حضرت عمر کو بتا دوں کہ یہ سارا ماجرہ میں نے ران خواہ میں دیکھ لیا اب آگے ہی ہوئے تو حضرت عمر نے خجور میں سے گھٹلی نکالی حضرت کی علی کے موں میں رکھ دی پھر دوسری خجور کی گھٹلی نکالی وہ بھی حضرت علی کے موں میں رکھ دی حضرت علی کیا لگے کیا لگے یا میر دی دی